میں نکلتے ہیں کہ سب مناظروں کے اکھاڑے ہیں آج اس کی طرف سے یہ نکر رہا ہے کال اس کی طرف سے مخالفت ہو رہی ہے پھر اس کا جواب دیا جا رہا ہے جھگڑے کہتا ہے قرآن کے ماننے والی قوم اور اس کی اندر جھگڑا جھگڑتے ہیں اور کیا سارائیاں کرتے ہیں اٹکلیں دھڑاتے ہیں کوئی دلیل نہیں پیش کرتے کوئی علمی سند نہیں پیش کرتے کوئی اتھارٹی پیش نہیں کرتے اتنی سی چیز تھا کہ اسلام نے یہ کہا ہے جناب ارے کوئی بتاؤ تو صحیح کوئی صاحب ہیں جن کا نام محمد اسلام ہے انہوں نے یہ کہا ہے ارے کچھ کہو تو صحیح اس کی اتھارٹی جو آپ نے کہہ دیا وہ اسلام نے کہا ہے اسلام اس کو نجاز کہتا اسلام اس کو جاز کہتا اسلام یہ کہتا اسلام وہ کہتا کہتا چلے جا رہے ہیں کوئی سند نہیں کوئی اتھارٹی نہیں یہ ہے لٹکلیں دوڑانا اللَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ سَاهُونَ یہ وہ لوگ ہیں جو جہالت کی بنا پر اصلِ مقصد سے بے خبر رہتے ہیں یہ پھر زبان کی بات آ جائے گی عجیب لفظ ہے یہ ساحون صحف جس کو کہتے ہیں عربی زبان میں یہ جو حروف ہوتے ہیں یہ بھی بڑا اثر پیدا کرتے ہیں معانی میں اور فی کے ساتھ اگر یہ ہو تو اس کے معنی ہوتا ہے کسی چیز کا علم نہ ہونا اور پھر اس کو ترک کر دینا اور اگر آن اس کے ساتھ آتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں کہ علم ہوتے ہوئے اس کے مقصد کو چھوڑ دینا اس لئے قرآن نے جو ہم ان صلاتِ ام صاحون کہا ہے نا جب سورت ایک سو سات میں معون میں جو قذب و بدین وہ آن کے معنی کہا ہے کہ یہ جانتے بوجھتے کہ صلات کا مقوم و مقصود کچھ اور ہے اس کے نتائج کچھ اور نکلنے چاہیے اس کے باوجود ان مقصد کو چھوڑ کے اور ہم جو راہوں نہ ہو جکتا ہوں یہی جو مری اور محسوس حرکتیں ہیں ان کا نام صلات رکھ لیا ہے وہ وہاں آیا ہے بات دوسری طرح چلی گئی یہ لوگ اپنے آپ کو جہالت میں رکھ کر اور اصل حقیقت سے بے خبر رہتے ہیں بات ان سے کی جاتی ہے کہ تمہارا جس راستے پہ تم چل رہے ہو اس کا نتیجہ تباہی ہے کونہ ہے آگے اس میں گر جاؤ گے تباہی آئے گی پجائے اس کے پہ کھڑے ہو کے اس پہ غور کر لیں تم سے اس کے متعلق پوچھ لیں کہ کیا کیا بات غلط ہے جو ہم کر رہے ہیں کیوں غلط ہے وہ کیوں نتیجہ نکلے گا نہیں یہ بات نہیں کہتے یہ ہیں کہ بار 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 تم کہتے جاتے ہو کہ ایک دن تم نے تباہ ہو جانا ہے وہ انقلاب آنا کہتے ہیں کہ صاحب وہ کس دن ہوگا یعنی وہ یہ باقی تب حاصل اس کے متعلق کچھ نہیں یہ بتاؤ کہ کس دن ہوگا وہ جس دن تم کہہ رہے ہو آیا تو ہنی ابھی تک وہ انقلاب کب واقعہ ہوگا کہتا ہے وہ جو آئے گا تو وہ انتیس کا چان نہیں ہے جس کی خوشی تمہیں ہوگی جب وہ انقلاب آئے گا تباہیاں جب آیا کرتی ہیں یومہم علن نار یفتنون قرآن کی اسطلاح ہے یہ نار جس کو جہنم کے شولے یا آگ کہا جاتا ہے سب سے زیادہ تباہی لانے والی چیز کیونکہ نار اور آگی ہے اور جنگ کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں اس لیے ان تباہیوں کے اندر جو بھنتا ہے انسان جگر سوختہ جسے ہم کہتے ہیں ان معنوں میں آتا ہے یہ کہ اس دن تو یہ کیفیت ہوگی اور تم اس کے لیے جلدی مچا رہے ہو کہ وہ آتا کیوں نہیں ہے کب آئے گا جلدی بتاؤ جس دن آئے گا تو اس دن کہا جائے گا زوقو فتناتکم کیا بات ہے یہاں وہاں یفتنون تھا اس وہاں بھی لفظ فتنا ہے کہا جائے گا کہ لو اب وہ جو تم نے خود اپنے لیے آگ بھڑکائی تھی اس کا مزہ چکھو فتناتکم تمہارا اپنا برپا کیا ہوا فتنا فتنا بھٹی کو کہتے ہیں آگ بھڑکائی ہو اب اس کا مزہ چکھو اور اس وقت کہا جائے گا حاذ اللذی کنتم بهی تستعجلون یہ ہے وہ انقلاب کا دن جس کے لیے تم بڑی جلدی مچایا کرتے تھے کہ آتا کے ہوں نہیں ہے لاتے کے ہوں نہیں ہوں دیکھ لیا تم نے جب یہ آیا پھر کتنی خوشگواریوں کا پیغام لایا تمہارے واسطے لیے یہی کہتے تھے کہ نہ مانگو اس کے لیے دعائیں نہ مچاؤ جلدی اس کے لیے تمہارا اپنا فتنا تمہاری وہ تعذیب اپنے ہاتھوں سے آپ ہی خودکشی کرے گی جو کہا قرآن اکبال نے فتناتکم حاذ اللذی کنتم بهی تستعجلون یہ ہے جس کے لیے جلدی مچایا کرتے تھے ان المتقین فی جنات وعیون اور اس کے مقابلے میں یہ دوسری جماعتیں جو اس حق کا نظام لے کر اٹھی ہیں اتنی مصیبتیں مشکتیں برداشت کر رہی ہیں انجام کار جب وہ صحیح نظام قائم ہوگا تو وہ پھر ان کے ہاں استلاحات تھی گھنے سائے والے باغ ساف سترہ شیری پانی اس کے چشمیں عرب کی سرزمین میں آپ آج بھی جائیے تو پتہ چلتا ہے کہ واقعی یہ چیزیں ان کو کہنے کی تھی ان چیزوں سے وہ سمجھ ساستے تھے کہ کیا بات ملے گی ان کے ہاں ساف شفاف میٹھے شیری پانی کا ایک کٹورہ پوچھو نہیں کیا مانے رکھتا تھا وہ معلوم ہے وہ بدو لے کے کیا تھا حارو رشید کے پاس توفہ وہ مٹکی تھی اس میں کچھ تھا کہنے کے کیا ہلا ہے کہنے کے ایسا چشمے کا پانی ہم نے کبھی نہیں دیکھا تھا جینا چاہا کہ ہم خود پی جائیں اور آپ کو معلوم رکھیں اور میں لے کے آیا ہوں دو سو میل سے سچمے کا شاف سچمے کا پانی ان کے لئے کیفیت یہ تھی قرآن اسی قسم کی مثالیں دے کے ان کو سمجھاتا ہے جو کچھ بھی عطا ہوگا ان کے خدا کی طرف سے وہ جھولیاں بھر بھر کے اس کو لے گی اس لئے کہ اس لئے کہ اس لئے کہ اس سے پیشتر انہوں نے بڑی حسن کارانہ زندگی بسر کی تھی میں نے ارز کیا ہے پہلے بھی کہ یہ محسن کا لفظ یہ نہیں کہ احسان کرنے والے ہمارے مقہوم میں تو وہ جو احسان والی بات ہے وہ تو پوچھو ہی نہیں ساری عمر دوسرے کے سر پہ چڑھا رہتا ہے ایک دفعہ اس پہ احسان کر کے اس کے معنی ہوتا ہے کسی کی کمی کو دور کر کے اس کا توازن برقرار رکھ دینا مومن انفرادی طور پہ یا اجتماعی طور پہ ان کے نظام کا مقصد یہ ہے کہ کسی کی کمی جو واقعہ ہو گئی ہے اس کو پورا کر کے اس کو پاؤں پہ کھڑا کر دیا جائے اس کا توازن برقرار کر دیا جائے اسے کہتے ہیں احسان اور ایسا کرنے والوں کو کہتے ہیں محسنین یہ وہ تھے کہ جن کی اپنی زندگی اپنی ذات بھی اتدال اور توازن بردوش تھی اور یہ ان کا فریضہ بھی یہ تھا کہ جس کا توازن بگڑ رہا ہو اس کا توازن کو صحیح کر دیا جائے اس کی وجہ سے یہ ان کو نظام ملا ہے جس میں یہ جنت اور عیون ملے ہیں ان کی قیفیت یہ تھی دو ایک چیزیں اس میں یہ کہی گئی ہیں ان کی مومنین کی خصوصیات تو قرآن بھرا پڑا ہے یہاں دو باتیں بڑی اہم ہیں کانو قلیلم من اللیل ما یحجہون یہ تفصیل تفصیل یہ راتوں کو بہت کم سوتے تھے شبے دار متقی پرہیزگار تو اب بھی ہمارے ذہن میں آنا اب وہ راتوں کو جو نہیں سوتے وہ کیا کرتے ہیں ایک لفظ ہمارے ہاں عبادت کرتے ہیں عبادت کی تفصیل نماز تو پڑھ چکے ہیں عشاء کی باقی ساری رات نفل پڑھتے رہتے ہیں یا تسبیح پھیرتے رہتے ہیں راتوں کو اس لیے جاگتے ہیں یہ یہاں نہیں کہا یہ بڑی اہم کیز ہے جو کہی کہی ہے نبی صلی اللہ علیہ 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 سورہ مز مل میں جس کا اہم ترجمہ آپ کو کملی والے کر کے بھائی